بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد رضوان آپ سب دستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک یویز بی کو کیسے بوٹو بل بنا سکتے ہیں یویز بی کو بوٹو بل بنانے کے دو میتھرز میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں جو دفرس ون ایز یوزنگ میڈیا کریشن ٹول فرم مایکروسوفٹ اس میں آپ کے پاس صرف ایک ویز بھی ہو اور ساتھ انٹرنیٹ ہو اب اس کو آن لائن بوٹ کر سکتے ہیں مایکروسوفٹ کی ویب سائٹس کے تھو اور سیکنڈ ون ایز آپ کے پاس ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے روفرز روفرز کے تھو آپ اس کو بوٹ کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ کے پاس آئی ایس او فائل ہونی چاہیے وینڈوز کی جس کو آپ اس روفرز سوفیر کے تھو اپنی ویڈوز کو بوٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ کو جو آپ کی فائل جو کو ڈاؤنلوڈ کر کے بتاؤں گا کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک سوفیر ہے جس کو میں بتایا ہے جو بوٹنگ کے یہ یوز ہوتا ہے یو اس بی کو بوٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہے روفرز وہ بھی میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا بتاؤں گا بلکل فری سوفیر ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ویڈو میں آگئی جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہم میری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو آپ کے نوٹیفکیشن میں ملتی رہے تو چلتے ہیں ہم سکین پہ تو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے بوٹ دونوں میتھڈ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے پرسنلی جو سیکنڈ میتھڈ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ ون ٹائم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو آئی ایسو فائل کو پھر کسی اپنے کمپیوٹر میں سٹور کر دو کسی ڈرائیف کے اندر اگر آپ کو فیوچر میں کوئی کہیں وینڈو انسٹال کرنی پڑے تو آپ اس کو ایزلی اس کو سوفیر کو یوز کر کے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہو وینڈو اور جو پہلا جو میتھڈ ہے وہ بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے میتھڈ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو آن لائن بوٹ کرو گے جب اگر اپنے یوز بی میں اس کو آن لائن بوٹ کر دیا پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس کو فارمیٹ کر دیا تو پھر اس کے اندر جو بوٹنگ والی جو آپ کے پاس وینڈوز ہوگی وہ ہتم ہو جائے گی جو آئی ایسو فائل ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو فیوچر میں اگر آپ نے کہیں یوز کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو بوٹ کر کے اہم زائے نہیں کرتے تو سٹارٹ کرتے ہیں وہ چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں کیسے بوٹ کی جاتا ہے جی فرنس اب ہم آ گئے ہیں اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اوپن ہے فائر فاکس سب سے پہلے ہم اوپن کریں گے گوگل گوگل کے سرچ باکس میں ہم نے ٹائپ کرنا ہے وینڈوز ٹین سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو سب سے پہلے جو ویب سائٹ ہے وہ مائکروس آف کی اوپیشل ویب سائٹ ہے ہم نے اس سے ہی ڈاؤنوڈ کرنا ہوگا جو ہماری آئی ایسو فائل ہے اس کو بھی ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے پاس آپ کے پاس مائکروس آف کی اوپیشل ویب سائٹ اوپن ہو گئی یہاں سے ہم نے میڈیا کرییشن ٹول کو ڈاؤنوڈ کر دینا ہے یہاں سے سیمپلی ڈاؤنوڈ ٹول ناؤن پر کلک کر کے سیر فائل اب یہ ڈاؤنوڈ ہو رہی ہے ہمارے پاس ڈاؤنوڈ ہونے کے بعد آپ نے سیمپلی اس کو اپن کر دینا ہے ایس ہمارے پاس اس طرح کا ایک سیٹ اپ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تھوڑویٹ کر لیتے ہیں جی یہ ان کی ٹرمین کنڈیشن ہے ان کو آپ نے ریڈ کر دینا ہے اور ایکسیپ کر دیں یہ ہمارے پاس دو آپشن شو ہو رہے ہیں ایک ہے اپگریٹس ہمارے پاس اس پیسی نہ ہو نہیں ہم نے اپگریٹ نہیں کرنا ہم نے کریٹ انسالیشن میڈیا یو ایس بی فلیش ڈرائیو کو سیلک کرنا ہوگا نیکس پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ سے لینگویج اور باقی جو چیزیں ہیں وہ پوچھے گا آپ کے پاس میں بھی ایڈیٹیبل ہوں میرے پاس ڈیسیبل ہیں تو مجھے چاہیے بھی یہی اصل میں وینڈو ٹین چاہیے تھے اور 64 بیٹ کی چاہیے تھے یہاں پر دو آپشن اور بھی شو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے 32 بیٹ اور دوسرا بوت اگر آپ دونوں کو ہی ڈاؤنوڈ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں جو بیٹ سے 64 اور 32 دونوں ڈاؤنوڈ ہو جائیں گی اور اوپر لینگویج ہے یونٹ سٹیٹ انگلیش سمپلی نیکس پر کلک کر دوں گا یہاں پر میرے سے پوچھ رہا ہے چوز وچ میڈیا تو یوز میں سب سے پہلے میں اسیں بیasha云وں گا کیونکہ جو میرے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دو میٹھو سے میں یہ سب کو تناک کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی کیسے کیا جاتا ہے تو چلوٹ جوہ GREG اس میں سب سے پہلے ہم جو پہلیا میتھو تھا ہم اس کو UtIL过 ہیں اور آپ کو انٹرنیٹ چاہیے کیونکہ ہم viu وہ کچھ فیٹ کرنا ہے تو میں اسے مطلب ہم یو ایس بی لگا دیتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ یو ایس بی لگانے کے بعد ہم نیکس پہ کلک کر دینا ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ ہی ہے جی بلکل اپنی یو ایس بی پہ کلک کر دینا ہے جو آپ کی یو ایس بی کا نیم ہوگا نیکسٹ جی ابھی یہ سٹارٹ ہوگی ہے ڈاؤن لوڈنگ کچھ ٹائم لے گی یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر جتنی اچھی آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوگی اتنی جلدی یہ پروگریس ہو جائے گی اور ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کے پاس یو ایس بی میں آ جائے گی چلتے ہیں ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم جو نیکس جو ہمارا میتھرڈ تھا ہم اس کو اپلائی کر کے یو ایس بی کو بوٹ کریں گے اور چلتے ہیں جی فرنس اس کے ساتھ ہمارا پروسس کمپیٹ ہو گیا ہے جو ایس بی فلیش ڈریو اس ریکی ہم سمپلی فینش پر کلک کر دیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی جو ایس بی ڈریو ہے وہ بوٹ ہو چکی ہوگی بوٹ ہو گئی ہے اب آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ بوٹی بلس بی ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ ہمارا جو فرس میتھرڈ ہے وہ کمپیوٹ ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹرپ کے اوپر نیکس جو ہمارا میتھرڈ تھا وہ ہم اس کو اپلائی کریں گے کہ اس سے کیسے ہم یو ایس بی کو بور کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دوبارہ جانا ہوگا اپنے براوزر میں اور جو ہم نے میڈیا کریشن ٹول ہم نے جو انسٹال گئے تھا ہم اس کو دوبارہ اپن کریں گے یہ اس پر کلک کر دیتے ہیں اس کی ترمین کنڈیشن ہے اس کو ریٹ کر دیں ریٹ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر دیں کریٹ انسٹالیشن میڈیا کے اوپر چیک کریں گے نیکسٹ نیکسٹ پر کلک کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہم دوسرا یہ آپشن ہے آئی ایس او فائل ہم آپ اس کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ ہمارا جو سیکنڈ میتھرڈ تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے آئی ایس او فائل سے ویڈ ایس بی کو بوٹ کرنا ہے فرسٹ ٹائم آپ کو آئی ایس او فائل ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی پھر اس کے بعد آپ اس آئی ایس او فائل کو جیسے کہ میں نے پہلی بھی بتایا ہے آپ کو کہ آپ کسی اپنی ڈرائیف کے اندر سٹور کر دیں اس کو نیکسٹ ٹائم آپ کو آئی ایس او فائل ریکوائیڈ ہوگی تو آپ وہی سے ہی اس کو گیٹ کر کے اس کو بوٹ کر دیں اس بی کو تو سب سے پہلے ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آئی ایس او فائل کو اس کو میکروس آف کی ویب سائٹ سے تو ہم نے کلک کر دینا ہے اس کیو پر آئی ایس او فائل کو چیک کر کے ہم نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اب ہم سے لوکیشن مانگ رہا ہے کہ اس کو کہاں پہ ہم اس کو سٹور کریں میں تو میں تو ڈسٹوپ پہ ہی کرنا چاہوں گا ڈسٹوپ پہ ہی سیو ہو میں چاہتا ہوں تو سیمپلی سیو پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہ اس کی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ کچھ ٹائم لے گی ڈاؤنلوڈ میں تو جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تب تک ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں جی فرن اسے کے ساتھ ہماری آئی ایس او فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے ہم اب سمپلی فینش پہ کلک کریں گے پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں اب جو سوپ ویر تھا جسکا میں نے بتایا تھا آپ کا روفاس وہ انسٹالل کرنا ہے ہم ٹائپ کریں گے روفاس انٹر یہ سب سے پہلے جو لنک ہے روفاس کی جو ویب سائٹ سے ہم سب سے پہلے اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد ہم تھوڑا سکول کریں گے نیچے آئیں گے اور یہاں پر اس کا جو لیٹس ورزن ہوگا وہ ہم اس کو انسٹالل کریں گے روفاس 3.9 یہ 1.1 mb کی فائل ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے ڈاریک کلک کر کے وہاں سے آپ اس ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں تو ہم یہاں پر کلک کر لیتے ہیں اس کے اوپر اب یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی فائل یہ ہمارے پاس روفاس کی ایکسی فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے ہم اس اپن کریں گے یہ پہ کلک کریں گے آپ نے اس کو استعمال ہون لین کو کوئی روفاس بکافی ہے اندیں گے ہم اس شرم پر کلک کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس روفاس کا انٹرفیس اوپن ہو گیا ہے یہ اپشن میں سب سے پہلے ڈوائس یہ اپنی یو ایس بی یہ آپ نے آس آسکاس بھی کیا اپنی یو ایس بی سیلیکت کرنی ہے اپنی یو ایس بی سیلیکت کرنی ہے جو آپ کے یو ایس بی کنیکٹڈ ہو گی آپ کے سیسٹم کے ساتھ ویس بھی ہم پر سیلیک کریں اور یہاں پر جو بوٹ سیلیکشن ہے یہاں پر آپ نے اسی ایس او ایمیج کو ہی رہنے دینا ہے اور یہاں پر سیلیک کرنا ہے جو ہم نے فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ ہم نے میٹ ڈسٹوپ پر رکھی تھی تو یہ والی فائل تھی جو ہم نے بھی ڈاؤنلوڈ کی ہے میکروسوفٹ کی ایف سائٹ سے آئی ایس او فائل ہم اس کو سیلیک کر کے اوپن کریں گے اور باقی آپشن کو سیم رہنے دینا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وارنگ آل ڈیٹا اور ڈیوائیس 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 یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کی ڈیوائیس میں جو بھی ڈیٹا پڑا ہوگا ہم اس کو فارمیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کر دیں گے تو مجھے ویسے بھی نہیں چاہیے ڈیٹا تو اوکے کر دیتا ہوں اور اب یہ ڈیلیٹنگ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب جو بوٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے ڈیوائیس بھی میں سٹارٹ ہو گئی اب یہ تھوڑا ٹائم میں ہی ہماری ڈیوائیس بھی بوٹ ہو جائے گی یہ اثر میں ہمارا سیکنڈ پروسس تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے روپ آس آف فیر چاہیے ہوتا ہے آئی ایس آف فائل چاہیے ہوتی ہے آئی ایس آف فائل چاہیے ہوتی ہے آئی ایس آف فائل کو آپ اپنے کسی ڈرائیس کے اندر سٹور کر لیں فیوچر میں آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کی اور یہ ابھی بوٹ ہو رہی ہے ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں جی فرنڈ اس ہی کے ساتھ ہماری ڈیوائیس بھی بوٹ ہو گئی ہے جو ہمارا سیکنڈ پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو سمپلی کلوز کر دیتے ہیں اس ہی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ